بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم تو می چینل آئیڈی آز اوف ٹرینڈ یوٹیوب چینل ویلکم تو این ادھر می ویڈیو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھیں اپنی زمان میں رکھیں آمین سو فرنڈس اینڈ می یوٹیوب فیملی آپ سب کے لیے بیوٹیفول اور سٹائلیز ویڈیو لے کر آئے ہیں نیو کلیکشن ہیں نیو آئیڈیاز آپ سب کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر تو ویورز آپ رویل فیملی کے پرنسز چارلیز کوئن کمیلا کے آپ فوٹو ایل بن دیکھ رہے ہیں آپ رویل فیملی کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائلیش ڈیزائنی میں ڈریس کے ریزائن بھی دیکھ رہے ہیں بیوٹیفل کپل کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں سو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو سندھ آئی گی رویل فیملی میں آپ پرنسز چارلیز کوئن کمیلا پرنسز ڈیانا کی شادی کے بعد پرنسز چارلیز نے کوئن کمیلا سے شادی کر لی تھی سو ویورز پرنسز ڈیانا کی زندگی میں ہی مجود کی میں ہی پرنسز چارلیز کے تعلقات کمیلا سے جڑ چکے تھے لیکن پرنسز ڈیانا کے اتراز کے باب جود پرنسز چارلیز نے کوئن کمیلا سے شادی کی کوئن کمیلا پرنسز چارلیز کی ڈیانا کی شادی سے پہلے کی دوست تھی لیکن ان کی آپس کے اختلاق کی وجہ سے پرنسز چارلیز نے پرنسز ڈیانا کو طلاق دی تھی اور پرنسز ڈیانا ایک عام زندگی گزارنا چاہتی تھی قید کی زندگی سے آزاد ہو کر پرنسز ڈیانا نے بہت سارے فلائی مپود کے لیے کام کیے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے پرنسز ڈیانا نے بہت ہی کنٹری میں ویزٹ کیے جب پرنسز ڈیانا کو پتا چلا کہ کنگ چارلیز کے تعلقات کمیلا سے ہیں تو پرنسز ڈیانا نے اپنے بات رویل فیملی کے سامنے رکھی تو پرنسز ڈیانا کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا آپ اپنے گریبان میں جھاں کر دیکھو تو پرنسز ڈیانا نے کنگ چارلیز سے اطلاق لے لی تھی اور کنگ چارلیز نے کوئن کمیلا سے شادی کر لی تھی تو ویورز اس کے بعد پرنسز ڈیانا کی موت ہو چکی تھی ایک اور ایکسیڈنٹ میں تو اس کے ساتھ آپ سب سے اجاز چاہتی ہوں اللہ فیغ